اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹ کیا حال ہے سب کے ٹھیک ہیں خیریت سے آج ہم اکاؤنٹنگ ایکوشنز کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی ایکسرسائز کیسے حل کی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے اکاؤنٹنگ ایکوشنز کا ہم فارمٹ سمجھیں گے کہ فارمٹ کیسا بنایا جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے دو کالم بنانے ہیں دو کالم کے بعد آپ نے ڈبل لائن لگانی ہے ڈبل لائن لگانے کے بعد پھر آپ نے پانچ کالم لگانے ہیں وان ٹو ٹری فور اینڈ فائل اور اس کے بعد ڈبل لائن کے بعد دوبارہ ایک کالم بنے گا یاد رکھی گا یہ جو اکاؤنٹنگ ایکوشنز ہے یہ ایک سائٹ پہ ہم لائیبیلٹیز لکھیں گے اور اسی اکاؤنٹنگ ایکوشنز کے دوسری سائٹ پہ ہم ایسٹس لکھتے ہیں یعنی یہ جو دو کالم ہیں ان دو کالم میں ہم لائیبیلٹیز لکھیں گے اور یہ جو باقی پانچ کالم ہیں ان پانچ کالم میں ہم ایسٹس لکھیں گے اور سب سے جو فرسٹ کالم ہے اس میں آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے اب ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں تو گل امیر ملی کی بک ہے ڈی کام پارٹ 1 اور ڈی بی اے کے لیے اور پیج نمبر ہے 45 چپٹر نمبر 2 اور ایکسرسائز نمبر 1 اس فارمنٹ میں جتنے بھی ایسٹس آئیں گے ان کو ہم نے اس سائٹ پہ لکھنا ہے اور یہ جو لانسٹ والے 2 کالم ہے اس میں ایک کالم ہے کیپٹل لکھیں گے اور جو آخری کالم ہے اس میں آپ نے اکاؤنٹس پیبل لکھنا ہے یہ جو میں نے پانچ کالم بنائے ہیں دو کالم کے بعد جو اگلے پانچ کالم ہیں ان میں یہ بات یاد رکھے گا کہ بعض اوقات یہ تمام کے تمام استعمال نہیں ہوں گے بلکہ بعض اوقات یہ تین کالم استعمال ہوں گے بعض اوقات چار کالم استعمال ہوں گے بعض اوقات پانچ کالم استعمال ہوں گے لیکن یہ میں نے آپ کو پانچ کالم بنانے کا کیوں بولا ہے یہ میں نے اس لیے بولا ہے کہ جب ہم کوئیشن کو حل کریں گے تو یہ گالم کئی ہمارے پاس کم نہ پڑ جائیں زیادہ ہو جائیں تو کوئی ایشو نہیں لیکن کم نہ ہو جائیں تو ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں ایکسرسائز نمبر ون میں احمد اینڈ سانس انگیجڈ ان اے سرویس بزنس کمپلیٹڈ تا فالوین سیلیکٹڈ ٹرانزیکشن دیورین تا منت اف جنوری سیکنڈ جنوری کو تو یہاں پہ آپ نے ڈیٹ میں لگنا ہے جنوری سیکنڈ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اونر سے جو پیسے ملے ہیں بیس ہزار روپے کیش ملا ہے اور ایکسرسائز کے لیے آٹھ ہزار روپے ملا ہے اس ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب مالک نے بزنس شروع کیا ہے تو بیس ہزار روپے کیش سے کاروکار شروع کیا تھا اور آٹھ ہزار روپے کے ایکسرس لیے تھے تو آپ لوگ اس طرح کریں گے دیکھیں اس میں جو ایسٹس ہیں ایسٹس سب سے پہلے آپ نے کیش لگنا ہے یہاں پہ لکھیں گے کیش دیکھیں جو کیش ہے وہ ٹرنٹی تھاؤزنڈ تھا تو یہاں پہ لکھیں گے ٹرنٹی تھاؤزنڈ پھر ایکوپمنٹ ایٹ تھاؤزنڈ تو یہاں پہ ایک ایکوپمنٹ کا کالم بنا دیں ایکوپمنٹ ہے ایٹ تھاؤزنڈ تو ٹوٹل جو اس کاروبار کا سرمایہ ہے ٹرنٹی تھاؤزنڈ اور پلس ایٹ تھاؤزنڈ یہ ٹوٹل بن جاتا ہے ٹرنٹی ایٹ تھاؤزنڈ تو کیپٹل کے کالم میں لکھیں گے ٹرنٹی ایٹ تھاؤزنڈ یہ بات یاد رکھیں گے بچو کہ اس اکاؤنٹنگ ایکویشنز کے فارمنٹ میں یہ دونوں سائٹ آپس میں ایکوال ہونے چاہئے ہیں اب یہ ڈپا لائن کے اس سائٹ پہ اگرہ دیکھیں تو ٹرنٹی تھاؤزنڈ اور پلس ایٹ تھاؤزنڈ ٹرنٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہوتا ہے اسی طرح لائیبیریٹی سائٹ پہ بھی دیکھیں تو وہ بھی یہ ٹرنٹی ایٹ تھاؤزنڈ یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائٹ یہ ایکوال ہیں ٹرنزیکشن نمبر فائیو تو یہاں پہ لکھتے ہیں فائیو یا ڈیٹ فائیو فائیو ڈیٹ کو کہتا ہے پرچے سپلائیز آن اکاؤنٹ سیون تھاؤزنڈ ہم نے سپلائیز خریدی ہیں سات ہزار روپے کی پرچے سپلائیز آن اکاؤنٹ سیون تھاؤزنڈ ہم نے سات ہزار روپے کی سپلائیز خریدی ہیں اب دیکھئے یہاں پہ ہم نے سات ہزار روپے کی سپلائیز خریدی ہیں تو ہمارے پاس کیا چیز آئیں سپلائیز آئیں یعنی سپلائیز ان ہو رہی ہیں تو یہاں پہ آپ نے ایک سپلائز کا غالم بنانا ہے تو یہاں پہ لکھیں گے سپلائز سپلائز ہمارے پاس آئی ہیں سیون تھاؤزنٹ کی اور یہاں پہ اس نے بولا ہے آن اٹونٹ یہ جو سپلائز ہم نے پرچیز کی ہے یہ ادھار پہ دیکھیں جب ہم ادھار پہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو اب ہم نے یہ سپلائز خریدی ہے تو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے ہم نے پیسے دینے ہیں پیسے دینے والوں کو کام پہ لکھیں گے اکاؤنٹس پیبل میں تو اکاؤنٹ پیبل میں لکھیں یہاں پہ سیون تھاؤزنٹ جب یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جائے تو ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے لائن لگا دینی ہے اس کو کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ جو بیلنسز ہیں ان کو آپ نے نیچے اتارنا ہے یہاں پہ دیکھیں گے بیلنس ٹرانزیکشن یہاں پہ نیچے اتار دیں ایٹھاوزنٹ کو یہاں پہ نیچے لیا ہے یہ سیون تھاؤزنٹ یہاں پہ آ جائے گا اسی طرح ٹرنٹی ایٹھاوزنٹ یہاں پہ یہ سیون تھاؤزنٹ یہ بھی نیچے یہاں پہ لیا ہے پھر نیچٹ ٹرانزیکشن ہے ٹرانزیکشن ہے ٹران لیٹ کو یہاں پہ لیکھیں ٹران ٹران کو کہتا ہے چارج کسٹمر for services sold on account 12,000 charge customer for services sold یعنی ہم نے services sale کی ہیں یعنی ہمیں اپنی services provide کی ہیں ہم نے اپنی services دی ہیں on account ادھار پہ تو دیکھیں جب ہم نے اپنی services دی ہیں ادھار پہ تو ہمیں پیسے ملیں گے جب بھی ہم کسی کو ادھار پہ سرویس دیتے ہیں تو اس شخص سے ہمیں پیسے وصول ہونے ہوتے ہیں وصول ہونے والے پیسوں کو کیا کہتے ہیں account receivable account receivable لفظ پورا بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا اس کو AR سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں تو ہمیں کتنے پیسے ملیں گے 12,000 اس بارہ تاریخ کے سامنے آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ 12,000 اور دیکھیں جب یہ پیسے ہم ملیں گے تو ہمارے capital میں اضافت ہوگا تو چونکہ یہ ہمیں پیسے ملیں گے تو اس سے ہمارے capital میں بھی اضافہ ہونا ہے تو اس لیے اس 12,000 کو آپ نے capital میں بھی aid کرنا ہے 12,000 جب یہ transaction ہو جائے تو دوبارہ اس کو آپ نے close کرنا ہے close کرنے کے بعد آپ نے ان balances کو دوبارہ نیچے اتارنا ہے یہاں پہ رکھیں گے balance 20,000 یہاں پر نیچے آ جائے گا اسی طرح 8,000 کو بھی نیچے اتار دیں یہ 7,000 بھی 12,000 یہاں پر آ جائے گا آپ دیکھیں 28,000 اور 12,000 total کتنا ہو گیا 40,000 اور یہ 7,000 اس balance کو بھی یہاں پہ نیچے اتار لیں 12 کے بعد 15 date کو یہاں پہ لیکھیں 15 15 کو کہتا ہے paid utilities expenses 6,500 ہم نے 6,500 expenses pay کر دیئے ایک بات یاد رکھئے گا کہ جب بھی ہم expenses کی ادائیگی کرتے ہیں تو cash میں سے minus کرنا ہے اور capital میں سے minus کرنا ہے کیوں کہ دیکھیں جب ہم ادائیگی کریں گے تو cash ہم سے out ہوگا یعنی cash میں کمی آئے گی جب cash میں کمی آئے گی تو اس cash میں سے آپ نے minus کرنا ہے جب cash میں کمی آئے گی تو automatically capital میں بھی کمی آئے گی تو اس لئے آپ نے capital سے بھی minus کرنا ہے تو minus 6,500 cash میں سے minus کر دیں اور اس کے علاوہ 6,500 capital سے بھی minus کر دیں دوبارہ اس کو close کر دیں کمی آئے گا کمی آئے گا آئے گا 13,000 cash ہم سے out ہوگا یعنی cash ہم سے جائے گا cash میں کمی آئے گی تو اس لئے آپ نے cash میں سے 4000 کو minus کرنا ہے پھر ہم نے total creators کو کتنی payment کرنی تھی 7,000 تو یہاں پر بھی تو کمی آ جائے گی کیونکہ ہم نے 7,000 pay کرنا تھا تو اس میں سے کتنا pay کر دیا 4000 یہ بھی یہاں سے less کر لیں دوبارہ اس کو close کر لیں اور balance اس کو نیچے بتا رہے 7,000 سے 4000 کو minus کریں گے تو 3000 33,500 اس balance کو بھی نیچے بتا رہے 12,000 اور اس کے بعد 7,000 اور یہ 8,000 اس کو بھی نیچے ہوتا ہے 13,500 سے جب 4000 کو minus کریں گے تو 9,500 آ جائے گا اسے آپ نے balance کہنا ہے 20 کے بعد 22 کو 22 کو received cash cash آ گیا دیکھیں جب ہمارے پاس cash آئے گا تو cash میں increasing ہوگی cash میں اضافہ ہوگا تو آپ نے اس کو cash میں پلس کر دینا ہے تو یہاں پہ cash میں پلس کرتے ہیں 7,000 received cash on account from charge customer 7,000 7,000 تو 7,000 آپ cash میں پلس کرتے ہیں پھر یہ جو 7,000 ہے یہ وہ والی رقم ہے جو ہمیں total کتنی amount ملنے تھی 12,000 تو 12,000 میں کتنی رقم وصول ہو گئی 7,000 تو 7,000 بھی یہاں سے less کر لیں less کرنے کے بعد دوبارہ اس کو underline کریں close کر دیں اسی طرح یہ 3,000 balance کو نیچے اتائیں 33,500 بیننس کو نیچے ہوتا رہے 12,000 میں سے 7,000 کو مائنس کریں گے تو 5,000 بن جائے گا یہ 7,000 ادھر آ جائے گا اور 8,000 کو بھی نیچے ہوتا رہے 9,500 پلس 7,000 تو یہ آ جائے گا 16,500 اسے آپ نے بیننس کہنا ہے 22 کے بعد پھر 31 کو 31 date کو کیا کہتا ہے cost of supplies on hand at the end of the month 2500 cost of supplies on hand at the end of the month 2500 2500 2500 روپے کی جو supplies ہیں وہ ہمارے پاس بچ گئی ہیں یعنی ہمارے پاس جو ending balance ہے وہ 2500 ہے سپلائز کا تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو balances ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ وہ بالکل lost میں لکھے جاتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے آپ اس کو close کریں جو balances ہوں گے وہ سارے کے سارے ہم یہاں پہ لکھیں گے تو ہمارے پاس supplies کا جو balance ہے وہ 2500 کا بچ گیا ہے تو یہ surprise کا قلن ہے تو یہ 2500 کا بچ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 7000 ہمارے پاس supplies پڑی تھی اس میں سے ہمارے پاس ending کتنی ہے 2500 یعنی یہ ہمارے پاس بچ گئی ہیں تو 7000 میں سے 2500 کو minus کریں گے تو 4500 آ جائے گا یعنی 4500 کی جو supplies ہیں وہ استعمال ہو چکی ہیں ظاہری بات ہے جب supplies استعمال ہو چکی ہیں اس سے سے بھی 4500 کو minus کرتے ہیں اس کے پاس اب 3000 کو نہیں چھوٹا رہے 33500 میں سے minus 4500 تو یہ آ جائے گا 29000 یہ 5000 اس کو بھی نہیں چھوٹا رہے 8000 اور یہ 16500 3500 اب question کو close کرنے کا کیا طریقہ آ رہے ہیں یہ جو ڈبل آ رہی آپ کو اس کے نیچے آپ نے people کا sign لگا ہے اب یہ 29000 جو liability side دیکھیں liability side یہ دو کالہ میں 29000 کو 3000 سا پلس کریں گے تو یہ آ جائے گا 32000 اسی طرح یہ جو asset side ہے اب اس کو اپنے add کرنا ہے 16500 plus 8000 اور 2500 اور پلس 5000 تو یہ بھی 32000 جب یہ دونوں site آپس میں equal آئے گئے it means کہ ہمارا جو question ہے وہ صحیح ہے اگر یہ دونوں site آپس میں equal نہیں آئیں گے تو پھر ہم نے کہیں نہ کہیں بے گردی کی ہوگی جی بہت شکریہ بہت